خوش حمدی دوستو مجھ امید ہے کہ آپ لوگ بلکل خیر خریت سے ہوں گے تو دوستو بہت سارے دوست کہہ رہے تھے کہ یار یہ جو ہمارا جیس کو پھیلتا ہے تو اس کو کنٹرول کیسے کرتے ہیں ٹھیک ہے تو میں آپ کو ایزی ٹپس اور ٹرکس بتاؤں گا جو اپنے دھیان سے دیکھنے اور سننے ہیں تو چلتے ہیں سب سے پہلے ہم اپنا ٹریننگ گراؤنٹ کے اندر میں وہاں جا کر یہ آپ کو صحیح سے سمجھانے والا ہوں ٹھیک ہے اگر آپ یہ چیزیں سمجھ جات ہے اور جو چیزیں میں بتانے والا ہوں تو آپ کو کوئی اور ویڈیو دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑھنے والی ٹھیک ہے اب یہ جلدی بول کچھ دوست ہوتے ہیں جو یہ رائٹ والا فائر بٹن ہوتا ہے نا یہ والا یہ دونوں ایک ساتھ رکھ لیتے ہیں لیفٹ والا اور رائٹ والا دونوں تو رائٹ والے کو نا آپ نے اگر آپ ٹو فنگر ہو تو یہاں پر اگر استعمال کرتے ہو تو یہاں پر رکھ سکتے ہو نہیں تو آپ اس کو بالکل یہاں سے ہٹا سکتے ہو ٹھیک ہے اچھا تو یہاں پر اگر میں فائر کرتا ہوں ٹھیک ہے یہ سکوپ اوپن کر کے یہ چیز یہ یہاں پر آپ نے سمجھنا ہے یہ جیسے میں نے سکوپ اوپن کیا اور فائر کیا تو میرا سکوپ اوپر کی طرف گیا تو اس چیز کو کنٹرول کیسے کر سب سے پہلے آپ نے سنسٹیویٹی میں آ جانا ہے سنسٹیویٹی میں آ جانے کا بات یہاں پر جو آپ کو ایڈی ایس سنسٹیویٹی دیکھنے کو مل جاتی ہے یہ جو ایڈی ایس سنسٹیویٹی ہے یہ والی یہ ہے بھائی جب آپ سکوپ اوپن کر کے فائر کرتے ہو اور سکوپ اوپر کے طرف جالا جاتا ہے تو یہ چیز اگر آپ اس کو بیلکل کم رکھو گئے میں یہاں پر جو ہے آیاoter سکو پھر ہے جا سکس ایکس ہے تو اس کو اگر میں زیرو کرتا ہوں اور یہاں پر سکو کو اوپن گرر کے فائر گرر کے لیفٹижу سے کنٹرول کرنے کی کوشش کرتا ہوں تو یہاں پر کنٹرول نہیں ہوتا ہے ٹاں کہ میں جتنی کوشش کر رہا ہوں اس کو کنٹرول کرنے کی کنٹرول نہیں ہو رہے کیونکہ میں نے سنسٹیویٹی میں جا کر ای ڈی ایس کو جو ہے تری ایکس کو زیرو کر دیا اگر میں اس کو بیلکل فل کر دیتا ہوں ٹھیک ہے یہاں پر پھر سے میں یہاں پر فائر کروں گا اور یہاں پر اس کو میں کنٹرول کروں گا ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں جلدی جلدی نیچے ایسے ایسے ہو رہا ہے ٹھیک ہے کیونکہ زیادہ ہو گیا ہے تو زیادہ بھی کنٹرول نہیں ہو سکتا ہے تو یہ آپ نے اپنے ہی حساب سے ای ڈی ایس کو سیٹ کرنا ہے جیسے کہ یہاں پر میں آ جاتا ہوں اور پھر سے تری ایس اس کو جو ہے اپنے ہی حساب سے تیس پینتیس چالیس جتنا بھی رکھ لینا ہے آپ نے آپ کی مرضی ہے کوئی اٹھائیس پر رکھتا ہے کوئی سترہ پر رکھتا ہے کوئی تیس پر رکھتا ہے کوئی کتنے پر رکھتا ہے ٹھیک ہے تو اپنے ہی حساب سے اس کو سیٹ کر لینا جیسے ابھی میں نے یہاں پر رکھا ابھی دیکھنا میں سکوپ کنٹرول کر پا رہا ہوں یا نہیں یہاں پر دیکھنا چیک کرنا یہ چیز ٹھیک ہے یہاں پر جو سکوپ میری کنٹرول ہو رہے ہیں یہ باقی سیٹنگ آپ خود کرتے ہیں ٹھیک ہے فل پائر کیا ہے ایم فور کا چالیس والی میکزین کے ساتھ سینسٹیویٹی میں آپ نے آ جانا ہے یہاں پر جو کیمرہ سینسٹیویٹی ہے یہ چیز آپ نے سمجھنی ہے سب سے پہلے تو میں آپ کو ٹی پی پی نو سکوپ بتا دیتا ہوں یہ والی جو لائن ہمارے پاس پڑھی ہے ٹی پی پی نو سکوپ اس کا مطلب کیا ہے اگر آپ اس کو بلکل زیرو رکھو گے اور رائف ایسے ایسے موف کرتے ہو ایم کو آپ کا ایم موف نہیں کرے گا سکوپ کے بغیر جو آپ ایم کو ادھر سکرین پر رائٹ لیفٹ موف کرتے ہو دائیں بھائیں تو یہ موف نہیں ہوتا ہے تو یہ ٹی پی پی نو سکوپ یہ والی سیٹنگ ہوتی ہے بہت سارے دوستوں کو پتہ نہیں ہوتا میں نے کہا چلو سمجھا دیتا ہوں تو یہاں پر اس کو آپ اگر زیادہ رکھیں گے تو یہ جلدی جلدی موف کرے گا ہے ایسے لیفٹ رائٹ جو ہے دائیں بھائیں جلدی جلدی اگر کام رکھیں گے تو بھی آپ کو اچھا نہیں لگا یہ آپ نے اپنے حساب سے سیٹ کر لینا ہے ٹھیک ہے یہ جو آپ کی سکوپ جو ہے جب آپ اوپن کرتے ہیں میں یہاں پر اوپن کرتا ہوں اور فائر کرتے ہو جہاں پر ٹھیک ہے فائر کرتے ہو ایسے ایسے موف کرتے ہیں فائر کرتے ہو ایسے ایسے ہو جاتی ہے تو اس کو کنٹرول کیسے کرنا ہے تو یہاں پر آنا ہے اپنے کیمرہ سنسٹیویٹی میں اور یہ والے جو 3x ہے اگر آپ کی سکوپ 4x ہے 3x ہے 4x ہے یہ اپنے حساب سے آپ نے سیٹ کر لینا ہے کم سے کم رکھو گے تو کم سے کم ہی لے گا رائٹ لیفٹ اور زیادہ اس کے علاوہ یہ چیز کنٹرول کرنے کے لیے آپ نے کنٹرول میں آیا جانا ہے کنٹرول میں آ جانے کے بعد یہاں پر جو اگر آپ کو میں بتاتا چلوں یہ جو سکوپ موڈ ہے چھکے سکوپ سیٹنگ ہے یہ والی اگر آپ اس کو اینیبل رکھتے ہو جیسے ہی آپ سکوپ اوپن کرتے یہ دیکھیں کرتے ہی ایسے ایسے موف کر سکتے ہو ٹھیک ہے سکوپ ڈریکلی ایک ہی ٹیپ سے ایسے ایسے کر سکتے ہو ایسے 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 اگر اس کو آپ کرتے ہو ڈیسیبل میں یہاں پر اس کو ڈیسیبل کرتا ہوں ڈیسیبل کرنے کے بعد جیسے آپ ادھا رکھیں گے تو ڈریکلی موف نہیں کرے گا پہلے ٹیپ کر کے سکوپ کو اوپن کرنا پڑے گا پھر جو آپ اس طرح لیفٹ رائپ موف کر سکتے ہیں اس کا ایک فیدہ یہ ہے کہ اگر آپ اس طرح ٹیپ پر کلک کر کے سکوپ کو اوپن کر کے جہاں پر فائر دیتے ہو ٹھیک ہے جہاں پر تو جہاں پر وہ جو مومنٹ ہے نا فائر کرتے ہو ایسے ایسے ہونے اور جو میں نے آپ کو بتائی ہے وہ جہاں پر بلکل کم ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اور ایک چیز میں آپ کو بتا دو جو آپ نے سینسٹیویٹی جہاں پر رکھی ہوئی ہے ٹھیک ہے بس یہ چیز بہت سارے دوست مجھ سے کہہ رہے ہوتے کہ بھائی ہمیں آئی فون اس کی سیٹنگ بتا دو ٹیکنو موبیل ہے اس کی سیٹنگ بتا دو انفینیکس ہے جو موبیل ہے وہ کہتے ہیں اس کی بتا دو بات ایک یہ ہے کہ اگر آپ ایک ہی سینسٹیویٹی پر کھیلتے ہو ہو نا جتنا زیادہ ٹائم آپ ایک ہی سینسٹیویٹی پر کھیلو گے تو آپ اس کو ماسٹر کر لوگے اور اسی سینسٹیویٹی کے مقابلے میں کوئی اور آپ کے سامنے آ جائے گا تو آپ اس سے جیت سکتے ہو ٹھیک ہے تو مطلب کہ آپ کا ایم اچھا ہوگا اگر آپ ایک ہی سینسٹیویٹی رکھ کر چاہے جتنے بھی موبیل تبدیل کر رہو ایک ہی سینسٹیویٹی رکھتے ہو تو آپ ماسٹر کر سکتے ہو اس پر جو آپ سینسٹیویٹی مطلب گیم کھیلتے ہو کھیلتے ہو ایک ہی سینسٹیویٹی رکھتے ہو اب ماسٹر کر لے تو جیسے آپ موبیل کو تبدیل کرتے ہو موبیل بھی نیو ہو جاتا ہے اور سیٹنگ بھی نیو ہو جاتی ہے تو آپ اس پر کہتے ہو کہ موبیل خراب ہے سینسٹیویٹی کام نہیں کر رہی حالانکہ ایک سینسٹیویٹی پر اگر زیادہ ٹیم گزار ہوگے تو آپ پرو بن سکتے ہو ٹھیک ہے باقی ڈیوائس کی بھی بات ہوتی ہے کیکہ ڈیوائس جوہے ڈیمیج زیادہ کور کرتا ہے وان ٹوینٹی ایف پی ایس ہے اس کے بعد اگر بات کریں جیرو پلیئر کی ٹھیک ہے تو جیرو سینسٹیویٹی جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے تو جیرو کی بھی ویسے ہی ہے ٹھیک ہے جیسے کہ جیرو سینسٹیویٹی ہے ٹھیک ہے تو ایڈی ایس سینسٹیویٹی اور اوپر والا جیرو یہ بھی ویسے ہی ہے اپنے اپنے حساب سے اس کو سیٹ کر لینا ہے ٹھیک ہے ویڈیو چھ لگئے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے اسی کے ساتھ آج کی مجدوری یہیں ختم کرتے ہیں اگر تمہیں ویڈیو پسند آئی تو لائک مارو یاد مجھے نہیں پتا مجھے دو ملین لائک چیئے کیسے نہ کیسے کر کے مجھے چاہیے اتنا جھلا میں کبھی بھی نہیں ہوں گا اپنی پوری جندگی میں جتنا اس میں جلاؤں مجھے چاہیے 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 تو لائک مارو اور اگر تم لوگ نئے ہو تو سبسکرائب کرو وہ جو لال والا بٹن ہے اس پر پھوٹ ٹھیک کے مارو یا پھر مومبتی مجھے نہیں پتا بس کلک ہو جانا چاہیے اب میں بھی جا رہا ہوں مجھے پیسوں کے پیچھے بھاگنا ہے بائے